اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم نوکیا وان زیرو سکس کو فلاش کریں گے دیکھیں اس فون میں پابلم یہ ہے کہ اس کو آن کرتے ہیں نوکیا لوگو آتا ہے اور اس کے بعد فون خود بخود باندھ ہو جاتا ہے اس سے آگے موو نہیں کرتا ٹیک ہے ایمٹی کے چپ سیٹ کے ساتھ یہ فون آتا ہے فیچر فون میں اور فلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس انفینیٹی بیس ٹونگل ہونی چاہیے پہلے میں آپ کو موڈل نمبر اس کا چیک کروا دیتا ہوں قریب سے دکھانے خوش کرتا ہوں تو اس کا موڈل نمبر دیکھ لیں جی نوکیا ٹی اے ٹرپل ون فورڈ چلے میں فوکس کرتا ہوں شاید کلیر ہو جائے یہ دیکھیں ٹی اے ٹرپل ون فورڈ یہ موڈل نمبر ہے تو اس کو فلاش کرنے کے لیے نوکیا ایمٹی کے یو ایس پی ڈرائیور سکسٹی فور بیٹ یا تھرٹی ٹو بیٹ لازمی آپ کے سسٹم انسٹال ہونا چاہیے اور انفینیٹی بیس ٹونگل بھی ہونی چاہیے دیکھیں اس کا سوفٹر دیکھیں میں نے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر دیا ہے یہ اس کی فائل جو ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں جائے گا آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کی چار پانچ چھے فائلیں ہیں ان میں سے ہم نے جسٹ ایک فائل دینی ہے وی پی ال اس فائل کے ذریعے باقی ساری فائلیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یہ فون فلاش ہوگا یہ ہے انفینیٹی بیس ٹونگل تو انفینیٹی بیس ٹونگل کو ہم سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور کنیکٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کے اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کافی اٹھ سے کے بعد نوکیا کا فون آیا ہے اور اسی لیے فیچر فون کی ویڈیو پھر کم ہی ہوتی ہے یہ جی انفینیٹی بیسٹ کی اپلیکیشن انفینیٹی بیس ٹو اس کو ہم رن کرتے ہیں تو انفینیٹی بیس ٹونگل بہت زبادہ دست ہے نوکیا کیلئے تمام مارڈل کو سپورٹ کرتی ہے اور لائف ٹیم ٹونگل ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی انفینیٹی بیسٹ کی اپلیکیشن جو ہے رن ہو کر آگئی ہمارے سامنے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے دیکھیں جی انٹرفیس کس طریقے سے آپ نے آپشنز کون کون سے چیوز کرنے اچھے طریقے سے سمجھ لیں آپ نے یہاں پہ آجا ہے نوکیا ایم ٹی کے ایف پی پہ دیکھیں کیونکہ فیچر فون ہے اور اس میں کیونکہ آئی ایم ای نمبر خراب ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں اس لیے آپ بیک اپ سکیورٹی پہلے کر لیں تاکہ اس کی آئی ایم ای کی فائل جو ہے وہ بیک اپ کو کے سسٹم میں آجے اور فلیشنگ کے بعد اگر اس پہ کونٹیکٹ سرویس آیا یا آئی ایم ای نمبر اس کا ڈیمج ہوا تو دین ہم اس کو رپیئر کرنے کے قابل ہوں گے تو دیکھ لیں جی یہ میں ڈیٹا کیبل کنیکٹ کرنے لگا ہوں بیک اپ سکیورٹی بٹن پہ کلکیا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی اس کی سکیورٹی فائل کو بیک اپ کرے گا جس میں اس کا آئی ایم یہ نمبر ہوتا ہے یہ بوٹ ہونا شروع ہو گیا ہے فون ٹھیک ہے اس کے جیک میں تھوڑا سا پرابلم ہے فون کہ اس لئے میں نے تھوڑا سا ہولڈ رکھا ہوئے کیبل کو تاکہ یہ ہی لینا تو یہ بیک اپ سکیورٹی ہو گئی ہے جی اب ہم نے اس کی فلیشنگ کرنی ہے تو فلیشنگ کرنے کے لیے ہم یہ سیلیکٹ بٹن پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہ جو فرم ویئر ہم نے یہ وی پیل فائل ہے یہ دیں گے اس کے بعد موڈل نمبر چوز کرنا ویسے نیسیسری تو نہیں ہے بٹ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کافی سارے موڈل کی لسٹ ہے تو ہمارے پاس جو اس وقت موڈل ہے یہ ہے ٹی اے ٹی پل ون فور تو سکرول ڈاؤن کر کے دیکھتے ہیں کہ موڈل لسٹڈ ہے یا نہیں اگر یہ لسٹڈ ہوا تو ہم یہ موڈل سیلیکٹ کر لیں گے ادروائز ضروری نہیں ہے ہے جو لسٹڈ یہ موڈل سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد جسٹ ہم نے رائٹ ایف ڈابلیو بٹن پر کلک کرنا ہے اور فون کو آپ نے ڈیٹا کیبل کے ساتھ کنیکٹ کر دینا کوئی بٹن ویرہ دبانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی میں ڈیٹا کیبل کنیکٹ کرتا ہوں یہ ڈیٹا کیبل لگ گئی ہے اور یہ فون ہمارا کنیکٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی یہ پراسسنگ ساری آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس طریقے سے آپ نوکیا کے ایمٹی کے فون کو فلاش کر سکتے ہیں انہیمیلٹی بیسٹ انگل کے ذریعے تو فلاشنگ کے بعد دیکھتے ہیں چیز کا یہ پرابلم جو ہے سالو ہوتا ہے یا نہیں کہ لوکیا لوگوں پر جوا کے فون بند ہو جاتا تھا اس کے بعد اب ٹھیک ہو جاتا ہے یا نہیں تو یہ دیکھنے پہلے یہ ریڈ بار چلتی ہے اس میں سارا پچھلا سافٹر ایریز ہوتا ہے اس کے بعد پرپل بار چلتی ہے جس میں نیو سافٹر جو ہے وہ رائٹ ہو رہا ہے فون کے اوپر چھوٹی سیس کی فائل ہوتی ہے اور یہ ویریفائی کر رہا ہے کہ یہ فائلیں ٹھیک ہیں اس فون کے لیے کمپیٹیبل ہیں بھی کہ نہیں تو یہ فلاشنگ پراسس ڈن ہو گیا جسٹ ون منٹس این تھرٹین سیکنڈز میں اب ہم فون کو آن کر کے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی نوکیا لوگو لکھاوا آ گیا ہے اور یہ فون اب چارجنگ بیٹری لو ہے چلے میں چارجر کرنٹ کر دیتا ہوں ریٹا کیبل اور یہ ہمارا فون اوکے ہو چکا ہے تو یہ تھچی آسان سا طریقہ تو ہم کے بعد آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں سٹونٹ اتنا ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ تلازر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ